ریال تلنگانا چینل کے ایک نئے شو میں جس کا نام ہے ریال نالج پھکٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ شو میں ہم آپ کی جنر نالج بڑھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں تو آج کے شو میں ہم دیکھیں گے انسانی صحت کے لیے کون کون سے غزائیں بہتر اور فائدہ مند ہے وہ بھی باری باری یعنی دس سے لے کر ایک تک اب جانیں گے دس صحت مند غزائیں کے بارے میں صحت مند غزائیں باری باری دیکھیں گے وہ لے تو دس نمبر سے ایک نمبر تک شروعات کریں گے دسوے نمبر سے دسوے نمبر کی غزا چائی ہے مگر دنیا میں چائیاں بھی کئی خسم کے ہیں جیسا گرین ٹی بلیک ٹی اور تو اور وائٹ ٹی یعنی سفید چائے بھی ہے اپنے پاس چائے خالی سستی بھگانے اور مو کے مزے کو پیتے مگر دوسرے ملکوں میں چائے اچھی صحت کے باس سے پیتے آپ لوگوں کو سن کے عجیب دکھ رہا ہوں گا کہ چائے سے حد کے باسطے پیتے اب یہ چائے کے کیا فائدے ہیں آپ لوگاں بھی سن لو گرین ٹی سے چر بھی چھٹتی اور باڈی میں شگر برابر رہتی اور بلیک ٹی سگریٹ پیرے والوں کے فیپڑے خراب ہونے سے بچاتی اور سٹروک ہونے کا خدشہ بھی کم کر دیتی نمبر نو کی باری لین پروٹین پروٹین انسان کے جسم میں ایک اہم رول ادا کرتے اور یہ لین پروٹین مچھی میں اور بغیر چمڑے کے چکن میں اور گائے کے گوش میں رہتے یہ پروٹین انسان کے جسم کے آزہ بنانے میں مدد کرتے یہ لین پروٹین استعمال کرنے سے کولیسٹرول کم رہتا اور یہ پروٹین دل اور دوسرے جان لیوا بیماریوں کو بھی دور رکھتا آٹھے نمبر پہ ہے ایپل پولے تو سیپ اچھے اچھے ڈاکٹروں کی صلاح یہ ہے کہ دن میں ایک سیپ کھاؤ اور ڈاکٹروں سے دور ہو اصل میں سیپ انسان کے جسم کو کیا فائدہ پہنچ جاتا وہ سنو آپ لوگا ایک سیپ خراب کولیسٹرول یعنی چرپی کو چھاڑ دیتا اور دن میں دو سیپ آنکھ کھا لیے تو سولہ فیصد موٹا پا چھٹ جاتا جسم میں سے اور سیپ فیپڑے کا کینسر کولن کینسر جگر کا کینسر اور بریسٹ کینسر ہونے سے بچاتا اور تو اور وزن کم کرتا ایک ایسیڈ جس کا نام فلوریڈیزین ہے صرف سیپ میں شہتا اور وہ ایسیڈ عورتوں کے واسطے بہت فائدہ مند ہے جس سے ہڈیوں میں طاقت آتی اور سیپ کا جوس استما والے بچوں کو استما کم کرنے میں بہت مدد کرتا اب بات ساتھ پہ نمبر کیا غزہ زیتون کے تیل کی زیتون کا تیل انسان کے جسم کے واسطے بہت فائدہ مند ہے زیتون کا تیل زیتون کے پھل کو پیس کے نکالتے اور یہ تیل کھانے میں بہت استعمال کرتے یہ تیل کھانے سے خراب کولیسٹرول ختم ہو جاتا اور اچھا کولیسٹرول بنانے میں مدد ملتی اور زیتون کے تیل میں ویٹیمن ای اور انٹی آکسیڈنٹس رہتے جو انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے اور یہ تیل کھانے سے کن بھی چھکنی اور اچھی رہتی نمبر چھے کی غزہ ہے نٹس اور سیڈ پولیتو دانے اور بیجا یعنی ڈرائی فروٹ جیسا پستہ اکھروٹ خجور بادام ہر ڈرائی فروٹ کے اپنے الگ الگ فائدے ہیں پستہ پروٹین دیتا باڈی کو اور اکھروٹ میں اومیگا تری فائٹی ایسٹ رہتا جو لوگاں ایک ہفتے میں پانچ بار یہ سوپ چیزیں استعمال کرتے وہ لوگوں کو پچاس پیسد ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اور بادام تو بلڈ کولیسٹرول کے لیول کو کم رکھتا اور دل کے والا بند ہونے سے محفوظ رکھتا یہ ڈرائی فروٹس ہڈیوں کو اور داتوں کو مضبوط رکھتے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتے دماغ کے باستے بھی یہ ڈرائی فروٹ بہت فائدے مند ہے اور اس کا استعمال کرنے سے پورا نروس سسٹم صحیح ہو جاتا پانچ بے نمبر کی خضا ہے مچھی مچھی ایک سب سے اچھی خضا ہے مچھی میں کتے کی وٹائمنز اور منیرلز کے ساتھ ساتھ اومیگا تری فیرٹی ایسٹ بھی رہتا جو کئی بیماریوں کو دور کر دیتا جیسا کینسر اور دل کے بیماریوں کو ہفتے میں تین بار مچھی کا استعمال انسان کے جسم کے واسطے بہت فائدے مند ہے اور مچھی میں وٹائمن اے اور ڈی زیادہ رہتا جو آنکھوں کے واسطے بہت فائدہ مند ہے اب بات کریں گے چوتھے نمبر کی خضا کی جو ہے ہرے ترکاریاں ترکاریوں میں آئرن وٹائمن اور لوٹین رہتا جو آنکھوں کے واسطے فائدے مند ہے ریسرچ کر کے کئی ڈاکٹران بولے کہ ہرے ترکاریوں کا استعمال شگر ہونے سے بچاتا اور کئی ترکاریوں کا استعمال کینسر اور وائرل جیسے بیماریوں سے بچاتا اور ہرے ترکاریوں کا استعمال انفلامیشن کو کم کرتا جس کی وجہ سے کینسر اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا نمبر تین کی غزہ ہے لیگیومس لیگیومس فلیوں کو بلتے فلیوں میں بھی کئی خصم کے فلیاں ہیں جیسا بینیس کی فلی یہ فلیوں میں فولک ایسیڈ، کیلشیم، آئرن، پوٹائشیم، زنک اور انٹی آکسیڈنٹس رہتے اور یہ سب کے ساتھ ساتھ پروٹین اور کاربوہائیڈرٹس بھی رہتے ریسرچ کرنے والوں کے حساب سے یہ فلیاں اپنے انڈیا میں فوت استعمال کرتے دوسرے نمبر کی غزہ ہے بیریس اور گریپس بولے تو سٹرابیری، انگور، رزبھری، بلوبری اور کئی سارے بیریس جس میں ویٹیامن اور فائبر رہتا جس کے استعمال کرنے سے تھکن کم ہو جاتی اور یہ بیریس میں ویٹیامن سی رہتا جو کینسر ہونے سے روکتا اس کے علاوہ بڑھاپے میں ہونے والے کتے کی بیماریوں سے بھی یہ لڑتا اور یہ بیریس کا استعمال یاداش کیوں بڑھانے میں بھی مدد کرتا اور پہلے نمبر کی غزہ ہے خجور خجور میں کیلشیم، سلفر، آئرن، پوٹائشیم، فوسفورس، مگنیس، کوپر اور بی سکس جیسے کئی ویٹیامنز رہتے اور یہ ویٹیامنز کے ساتھ ساتھ فولک ایسیڈ اور فروٹینز رہتے اور خجور میں فائبر پی رہتا جو جسم اور دماغ کو تندرس رکھتا خجور عورتوں کے واسطے بھی بہت فائدے مند ہے روز خجور کا استعمال ایتھروسکیلیریس کی بیماری سے بچاتا ہارٹ اٹیک اور سروکس کو بھی دور رکھتا آج کے سائنس کے حساب سے خجور پیٹ کی کینسر کو روکنے کے واسطے بہتیش فائدے مند ہے تو یہ تھی ہماری سہت کے مطابق کچھ اہم غزائیں ایسے ہی غزائیں کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہوئے آپ تندرست رہو تو اب مجھے دیجئے اجازت ایسے ہی نئے نئے شو لے کر میں آتی رہوں گی آپ کے خدمت میں تو جب تک دیکھنا نہ کو بھولو ریال تلنگانا چینل کی ایک خاص پیشکر جو ہے ریال نالچ پھکٹ میں اللہ حافظ